اسلام علیکم دستو آج کی ویڈیو میں ہم کوئیت کے کچھ اہم ترین خبریں جو ہیں وہ آپ تو ہم دستو کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں تو اگر آپ کوئیت پر رہتے ہیں اور کوئیت کے حالات سے باقع پر رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ سرسلے کر آخر تک جرور دیکھیں دستو ویڈیو بیسند آئے تو لائک اور سیر جرور کریں چلے دستو بھی بڑھتے ہیں اپ ڈیٹ کی طرح سب پہلے دستو بات کر لیتے ہیں کہ پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر کرونا ورس کے پچاسی نئے کیس جو ہیں وہ کوئیت میں ریکوڈ کیے گئے ہیں جبکہ کوئیت میں ٹوٹل کرونا ورس کے مریضوں کی تعداد دو ہزار اسی ہو چکی ہے یعنی کہ دو ہزار اسی ٹوٹل کرونا ورس کے مریضوں کی تعداد اس وقت کوئیت میں ہو چکی ہے جبکہ پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر دو سخص کی موت بھی ہوئی ہے ٹوٹل مرنے والوں کی جو تعداد ہے وہ گیارہ ہو چکی ہے اس وقت کوئت میں اور دو جو نئے لوگوں کی موت ہوئی ہے اس میں ایک سومالی سہری جس کی عمر 63 سال ہے اور ایک بنگالی سہری جس کی عمر 69 سال ہے اب آپ کو دچلے کی جو پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ٹھیک ہوئے مریض ہیں ان کی تعداد ہے 45 یعنی کہ 45 لوگ جو ہیں وہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر اس بیماری سے نجات پا چکے ہیں جبکہ ٹوٹل کوئت کے اندر ٹھیک ہونے والوں کی جو تعداد ہے وہ 412 ہو چکے ہیں یعنی کہ 412 لوگ جو ہیں وہ اب تک کوئت کے اندر اس بیماری سے ٹھیک ہو چکے ہیں اب آپ کو دچلے کی جو 85 نئے کیس سامنے آئے ہیں ان میں سے 7 ایسے کیس ہیں جو کی سفر کر کے آئے ہیں جو کی کوئتی سہری ہیں یعنی سفر کر کے دوسرے ملک سے سفر کر کے پہنچے ان میں کورونا وارس کی جو بیماری ہوئے وہ پائی گئی ہے جبکہ 72 کیس ایسے سامنے آئے ہیں جو کورونا وارس کی مریض کی ساتھ رہنے یا ان کے کونٹیک میں رہنے کو جیسے ہوئے ہیں جس میں سے 6 کوئتی سہری 37 انڈین سہری 8 بنگلہ دیسی 8 میسری 5 سریعائی 4 پاکستانی 2 ایرانی 1 فلیپینی اور 1 برتکالی سہری سامل ہے جبکہ 6 کیس ایسے سامنے آئے ہیں جنہیں یہ بیماری تھی یعنی کورونا وارس کی بیماری تھی جس میں 4 کوئتی سہری ایک جارڈن کا سہری ایک پاکستانی سہری سامل ہے یہاں پر کچھ میرے دوست پوچھتے ہیں کہ بھائی کورونا وارس کی بیماری کیسے پتا چلتی ہے تو آپ کو چلیں کہ کورونا وارس کی بیماری کا جو مین منسٹری آف ہیلتھی کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کو خاصی یا ساس لینے میں تکلیف یا اگر آپ کو تیج بخار ہو تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کو کورونا وارس کی جو لچھن ہے یعنی کہ یہ علامت ہے وہ ممکن آپ کے اندر ہے تو ایسے میں آپ فوراں ہی جو آپ کے پاس سرکاری ہسپٹل ہو اس میں جا کے آپنا فوراں ہی چکپ کروا سکتے ہیں اگلی خبر یہ ہے کہ کوئت میں کل کرفیو کی خلاف فرجی کرنے کے الجام میں 18 لوگوں گرفتار کیا گیا ہے جس میں سے 12 کوئتی سہری جبکہ 6 گئر ملکی سامل ہیں اگلی خبر یہ ہے کہ کوئت میں جیسا کہ آپ دوستوں کو پتا ہے کہ جو الگ الگ ملکوں میں فسے کوئتی سہری ہیں انہیں اس وقت کوئت واپس لیا جا رہا ہے جبکہ 23 اپریل اور 25 اپریل کی جو فلائٹ ہے وہ انڈیا جائے گی اور انڈیا میں دلی اور بمبائی میں جو کوئتی سہری موجود ہیں انہیں واپس کوئت لے کر آئے گی اگلی خبر یہ ہے کہ کوئت ملسیپالٹی نے فروانیا کے علاقے میں 6 سوپ کو بند کر دیا جو کی کوئت کے رولز اور ریگولیشنز کو جو ہے وہ فولو نہیں کر رہی 6 دکانوں کو بند کر دیا گیا ہے تو یہ تھی دوستو کوئت کی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ توام دستوں کے ساتھ شیئر کی گئی تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئیے لائک اور شیئر جرور کریں چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کر کے ساتھ میمیل کی ایکن کو جرور پریس کر دیں جس سے جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو ڈالوں اس کا نوٹفیکیشن آپ توام دستوں کو ملتے رہے چلے تو ملتے رہے ڈالوں نے ایک ٹوپک کے ساتھ اپنا خیال ہو کے خدا